اسلام علیکم ناظرین آج کی بڑی قبر سے آپ کو آگا کرتے ہیں کراچی نکاد دشتگردی عدالت نے امکی امرینومہ بابر گوری کو ساتھ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا بابر گوری کو آج نکاد دشتگردی کے عدالت میں پیش کیا گیا جہاں متنظم جچ نے سابق وفاقی وزیر کا ریمانڈ منظور کیا بابر گوری پرشتال انگیز تقریب میں سہولت کاری کا الزام ہے ملزم کے خلاف سائٹ سپر ہائیوے تھانے میں مقدمات درج ہیں اس سے قبل بابر گوری کوئی نکاد دشتگرد کے مقدمے میں بقاعدہ طور پر گریفتار کیا گیا اور انہیں ریمانڈ کیلئے سندھ ہائی کورڈ میں پیش کیا گیا پولیس ذرائع نے انکشاف کیا کہ بابر گوری کو ریاست کے خلاف مجرمانہ سرگرمیوں قدمے میں گریفتار کیا گیا ہے بابر گوری کے خلاف ایف آئی آر نمبر 354 سال 2015 میں انڈی جلا وطنی کے دنوں میں درج کی گئی تھی ایف آئی آر میں قائدہ ایمکی ایم فاروق ستار بابر گوری سمیت ایمکی ایم کے 399 نامست ہے ماضح رہے کہ سابق وفا کی وزیر بابر گوری کو گزشتہ روز وطن واپسی پر کراچی ائرپورٹ سے گریفتار کیا گیا تھا بابر گوری ساتھ سال سے منی لانڈرنگ زمینوں پر کبزے اور کیپٹی میں گیر قانونی بڑھتی ہو سمیت کئی مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ناظرین مزید قبریں جاننے کے لئے دیکھتے رہے ہیں جینا نیوز